یہ خلافت اباسیہ کا دور ہے زوجہ خلیفہ حارون رشید بہت پریشان ہے ایک خواب اسے بہت بیچین کیے ہوئے ہے اپنی کنیز خاص کو بلوا کرک ملکہ المعروف زبیدہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کنیز کا رنگ سرگوشی سن کر اڑ جاتا ہے ملکہ کہتی ہے جاؤ اللہ ماں محمد ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ کنیز جانے لگتی ہے تو ملکہ آواز دیتی ہے سنو میرا نام نہ لینا کہنا یہ خواب تم نے دیکھا ہے جی کنیز کے موسے حیرت سے یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ ملکہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اپنی عبادت گزار اور نیک ملکہ کی حالت دیکھ کر کنیز یقین دہانی کے ساتھ مشہور تابعی اللہ ماں محمد ابن سیرین کے پاس پہنچتی ہے اور ملکہ کا خواب اپنا کہہ کر بیان کرتی ہے ابن سیرین کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے لیکن علم کی روشنی میں وہ بہت دور تک دیکھ لیا کرتے تھے کنیز سے مخاطب ہوئے اور کہا بی بی یہ تمہارا خواب نہیں جس کا ہے اسے بھیجو کنیز حیران ہو کر لوٹ آئی اور ملکہ زبیدہ کو واقعہ سنا ڈالا ملکہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا لیکن وہ اس خواب کی تعبیر جانے بنا رہ بھی نہ سکتی تھی لہٰذا ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوئی اللہ ماں نے اپنا خواب بغیر کسی اضافے اور کمی کے بیان کرنے کو کہا تو پرہزگار ملکہ اپنی نگاہ کو زمین میں گاڑے خواب بیان کرتی ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں یہ سن کر ابن سیرین نے فرمایا ملکہ عزیز اداس نہ ہو تیرا خواب اچھا ہے اس کی تعبیر ہے کہ پروردگار تجھ سے خدمت خلق کا ایسا کام لے گا جس سے آنے والی کئی صدیوں تک خلق کے خدا مستفید ہوتی رہے گی اور تیرے حق میں دعا کرے گی بہت سے لوگوں کا تجھ سے زیادتی کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تیرے اچھے اور خلق خدا کے لیے کی جانے والے اقدامات لوگوں کے راہات سکون آرام اور آسانی کا باعث ہوں گے لہٰذا تیرے خواب کے منظر سے مسترب ہونا صحیح نہیں ملکہ کا تسلی ہوئی اور وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے روانہ ہو گئی کچھ عرصے بعد ملکہ حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہی تھی کہ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج اکرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا اب نہر کی خدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی ہنین کے جبال تات سے نہر نکالنے کا پرگرام بنایا گیا اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرج ہوئے جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا آپ نے جس کام کے لیے حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا چٹانوں کو توڑنا پڑے گا نشب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا اس کام کو شروع کر دو خواہ قدال کی ایک ذر پر ایک دینار خرچ آتا ہو اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظم ان اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیل ملکہ کی خدمت میں پیش کی اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھل کر دیکھے بغیر دریابرد کر دیا اور کہنے لگیں الہی میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا تو بھی مجھ سے قیامت کی دن کوئی حساب نہ لینا نہر کا نام این المشاش رکھا گیا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پیانا لگا کہ یہ نہر نہر زبیدہ کے نام سے آج تک مشہور ہے ملکہ زبیدہ کے خوفناک خواب کی تعبیر تو اللہ کے حکم سے اس کے حق میں بہتر ثابت ہوئی لیکن میرے پیاسے شہر کو پیاس بجھانے کے لیے مملکت خدادات کے حکمران جو پندرہ سالوں سے خواب دکھا رہے ہیں اس کی تعبیر عوام کے لیے کافی عذیت کا باعث ہے کیف اور منصوبے میں متدد تبدیلیوں کے بعد اس کا نیا ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے کراچی سے وزیراعظم کا نعرہ بلند کرنے والوں کے سابقہ وزیراعظم نے ایک جنبش کلم سے ساڑھے چھے سو میلین گیلن کا منصوبہ دو سو ساٹھ میلین گیلن کا کر دیا ہے یہ ڈیزائن میں منصوبے کی لمبائی ایک سو ستائیس کلومیٹر سے کم ہو کر ایک سو آٹھ کلومیٹر رہ گئی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے گزشتہ سال سندھ حکومت کو اس پروجیکٹ میں پائپ مافیا کے مداخلت سے کے فور کی لاغت سو ارب روپے تک پہنچانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا اس خدشے کی روشنی میں نئے ڈیزائن کے مطابق یہ منصوبہ اب اوپن کینال کے بجائے زیر زمین پائپ لائنوں پر بنایا جائے گا لہٰذا پچیس ارب سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ کرپشن کی راہوں پر چلتا ہوا بیالیس ارب سے اب ایک سو چھبیس ارب روپے کا ہو چکا ہے نئے منصوبے سے قبل سندھ اور وفاق کو آدھی آدھی لاکت برداشت کرنی تھی منصوبے میں چالیس کلومیٹر سے زائد اوپن کینال بچھائی جا چکی تھی جس پر بارہ ارب لاغت آئی تھی نئے منصوبے کے بعد یہ رقم زائے ہو چکی ہے خطیر رقم کا زیان کس کی نہ اہلی کون ذمہ دار اس کا تائین نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا ملکہ زبیدہ نے تو اخراجات کا پرچہ دریا برد کر دیا تھا لیکن مجھے یقین ہے حکمران ادارے پائپ مافیا بھلے اپنی کرپشن نئے برد کر دیں روز میں شرع اللہ زوجل عوام کے پیاس سے خواب زبیدہ جیسا سلوک کرنے والوں کو نہیں بخشے گا بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے